چلچلاتی گرمی کی جس سے ہر کوئی پریشان ہے مدھے پردیش میں نو تپا سے پہلے بھیشن گرمی کا کہر جاری ہے آج سے بھوپال سمیت کئی شہروں میں چار دن تک لو چلنے کے آثار بھی جتائے جا رہے ہیں پردیش کے 28 زلو میں تاپمان 41 ڈگری کو پار کر چکا ہے وہیں مدھے پردیش کے کئی زلو میں ادھکتم تاپمان 41 سے 46 ڈگری تک درج کیا جا رہا ہے بھوپال میں شنیوان کو پارا 44 ڈگری کے قریب یعنی 43.8 ڈگری تک پہنچ گیا تھا یہ سامانے سے 3 ڈگری زیادہ رہا جبکہ نو گاؤں میں 40.1 ڈگری تک پارا گیا نو گاؤں کل دنیا میں تیرواں سب سے گرم اور دیش میں دس سب سے گرم شہروں میں پانچویں نمبر پر رہا موسم ویباق کے مطابق سات زلوں جن میں گوالیر، چھترپور، گونا، ریوہ، سیدھی، کھرگون، کھنڈوہ اور چمبل سنبھا کے کئی شہر اور قضبیں اس وقت لو کی چپیٹ میں چل رہے ہیں مدھے پردیش میں بھیشن گرمی کا پرکوپ شروع ہو گیا ہے اور اوپر سے کورونا مہاماری اور لوکڈاؤن کا سنکٹ ہے ابھی ہم موجود ہیں بھوپال کے نیو مارکٹ میں جہاں پر یہ بازار گلزار ہوا کرتا تھا تمام جو دکانے ہیں وہ کھلی رہتی تھی اور جب لوگ یہاں آتے تھے تو شاپنگ کرنے کے بعد وہ یہاں پر جو نیبو شکنجی گننے کے رس، فروٹ جوز کی دکانے ایسے تمام جو دکانے ہوا کرتی تھی جو گلہ تر کر دیتی تھی، تھنڈے پانی کی بوٹلیں مل جایا کرتی تھی لیکن اب یہ سب کچھ پوری طریقے سے بند ہے دھوپ میں یہاں پر جو کچھ لوگ ہیں ایسینشل سرویس میں جو لگے ہوئے وہ آ رہے ہیں لیکن انہیں گرمی سے راحت کے لیے کسی بھی طریقے کی جو سوویدہ ہے وہ نہیں مل پا رہی نہ تو نیبو شکنجی کی دکان ہے نہ گننے کا رس ہے نہ ہی دہی کی تھنڈی لسی ہے اس گرمی کے موسم میں لوگ ان سب چیزوں کی کمی ضرور محسوس کر رہے ہیں اور اس کے چلتے جو راحت ہے گرمی سے وہ بھی انہیں نہیں مل پا رہی ہے کیامرامین ویجای شیچکر کے ساتھ بھوپال سے واسو چورک ریپورٹ پہلے کرونا اور اس کے بعد لگاتار پڑتی پچھلے ایک ہفتے سے بھیشن گرمی ان دونوں کا سامنا جبلپور کی جنتہ کو کرنا پڑ رہا ہے عمومن ہم بات کریں پچھلی گرمی کی تو پچھلی گرمی میں یہ کرونا نہیں تھا لیکن یہاں پہ جو لوگ تھے کھلے آم گھومتے رہے لیکن اس سال کرونا ہے اور ساتھ میں بھیشن گرمی بھی ہے نو تپا کے ٹھیک پہلے یعنی کل سے نو تپا شروع ہو رہے ہیں اور آج پیچھے پیچھے ہم دیکھیں تو پیچھے ایک ہفتے سے گرمی کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑا ہے 42 سے 44 ڈگری کے بیچ میں یہ تاپمان یہاں روز جو ہے موف کر رہا ہے اور کل گرمی کا سب سے ادھکتہ تاپمان جو ہے وہ آکا آکا گیا تھا لوگوں کی لائن لگا کرتی رہی لسی پینے والوں کی یہاں پہ لائن لگا کرتی رہی لیکن آج نظارہ کچھ اور ہے لوگوں کو کرونا کا ڈار ہے لیکن گرمی تو ہے لیکن ساتھ میں کرونا کا ڈار ہے کافی اثر پڑا ہے آپ کے دھندے پہ کرونا کے چلتے نہیں تو 98% کا فرق پڑ گیا ہے 2% لے گیا لوگ جو جو میٹو سویگی بھی لسی کی آرڈر مل جاتے ہیں جیسے ڈالوٹی کا چکر جائے جو ختم ہو جائے گا لسی پینے والے جدی آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا جواب رہتا ہے آپ کے پاس ان کے لئے لسی آپ کو پارسل ملے گی ڈیس پر آتے ہیں پرمیشن نہیں ہے گورنمنٹ کی بینے کے لیے نام بینے دے رہے ہیں ٹوٹل ڈسٹنسی کا جان رکھ رہے ہیں دکان میں دودھ دے گھی بنی کی سیوہ چالو کر دیا اسٹم جتنا پرشاچر میں نیام کادیش دیا ہوتنا پہلے لسی بیچا کرتے ہیں لیکن آج پرستیتیاں کچھ اور ہیں آج حالات کچھ اور ہے تو اس کی وجہ سے آج یہ دودھ اور دہی دے رہے ہیں لسی بھی دے رہے ہیں تو سرپ پارسل میں دے رہے ہیں آن لائن دے رہے ہیں لیکن ایک خاصا اثر بھی پڑا ہے ان کے دھندے پر بیتے دن اس باہر کی گرمی یعنی دو ہزار بیس کی گرمی کا سب سے تپن والا دن یعنی کل تھا یعنی کل 22 تارک کو بہت تپن والا دن تھا جو اس گرمی کا سب سے ریکارڈ مانا گیا آگے نو تپے میں یہ پارا آگے اور بڑھ سکتا ہے کیامرامن سورین پٹیل کے ساتھ امیت سونی بنسل نیوز جبل پور گوالیر میں گرمی اپنے پورے سباب پر ہیں دوپہر کے بارہ بجے ہیں لیکن تاپان جو ہے تیتازیس ڈگری سیلسیس سے بھی زیادہ ہے لہذا لوگوں کو گرمی سے کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ سامنے کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ خود کو گرمی سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ موں کو کبر کیے ہوئے ہیں کچھ جو فٹ پات پر جو کاروبار کرتے ہیں چھوٹا موٹا انہوں نے چھاتا لگا رکھا ہے تاکہ دھوپ سے ان کا بچا ہو سکے لیکن جھلسا دینے والی گرمی سے لوگ بے حال ہے ایک طرف کرونا مہماری کے چلتے بہت تمام ساری چیزیں چاہے وہ جوس کی دکانیں ہو یا آئس کریم کی دکانیں ہو وہ بند ہیں جس سے لوگوں کو گرمی سے راحت نہیں مل پا رہی ہے کیونکہ بیسے عمومن گرمی پڑتی ہے تو لوگ ان چیزوں کا سہارا لے کر گرمی کو دور بھگانے کی کوشش کرتے ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو باہر آئے تھے کسی آبشک کام سے خود کو کور کر رکھا ہے سن گلاسز بھی استعمال کیے ہوئے لیکن گرمی انہیں بہت پریشان کیے ہوئے کس طریقے کی دکت ہو رہی ہے دو دنوں سے لگاتا ہے تاپمان بڑا ہوا ہے ہاں پچھلے چار پانچ دنوں سے تاپمان براور چل رہا ہے چاہبالیس 45 ڈگری کے تو سوبابک ہے اس سے بہت پریشانی ہو رہی ہے لیکن اب کروی کیا سکتے ہیں وہ تو جہلنا ہے کرونا کی مہماری ہے تو اس چکر میں جو سویدھائیں پہلے سے پرابت تھیں وہ نسندے ابھی تو پرابت نہیں ہو سکتی ہیں اس لیے میں کام چلانا ہے پر یہ بات صحیح ہے کہ گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے اور بہت سمسیاں آ رہی ہے اب اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پورا باندھ بوند کے اس لیے نکلیں اندر پسینہ آ رہا ہے تو تھوڑا سا آرام مل رہا ہے بس یہ ہی سب کرنے پڑیں گے اسی طریقے کے سہارے لینے پڑیں گے اور اس سے بھی لڑنا سیکھنا پڑے گا اور سیکھ رہے ہیں گوالیر میں پرائیہ زیادہ پڑتی رہتی ہے اس لیے بہت زیادہ سمسیاں تو ہمارا ایسا ماننا ہے کہ ایسی کوئی بھاری سمسیاں تو نہیں مانی جائے گی کیونکہ یہاں پڑتی رہتی ہے رات کے سمیں بھی لو چل رہی ہے صبح کے نو بستیں بیسے ہی سورج اپنی تپش دکھانا شروع کر دیتا ہے اور لو کے تپیڑوں سے لوگ پریشان ہیں موسم بگیانیوں نے چیتاونی دی ہے کہ آوشکتہ پڑھنے پر ہی گھروں سے نکلیں کیونکہ گرمی کے تیور ابھی کم ہونے والے نہیں ہیں کیمرمن کرن بارسی کے ساتھ پرلاہ سیند بنسل نیوز گوالیا ایک طرف کرونا کا سنکٹ اور دوسری طرف جلا دینے والی گرمی اوف یہ گرمی ہر کسی کے موہ سے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے ریوہ میں ابھی جو ٹمپریچر ہے وہ تیرالیس ڈگری پہنچ چکا ہے اور ایسے میں یہاں پر لوگوں کو نہ سیتل جل پے پدارت پینے کی کوئی بیوستہ ہے اور نہ ہی جوس کی دکانیں کھولی ہیں ایسے میں لوگوں کا جو سنکٹ ہے وہ اور بھی بڑھ گیا ہے جبکہ گرمی کے موسم میں سڑک کے کنارے لگے وہ ٹھیلے جن پر سیکنجی نیبو جلجیرہ اور گنے کا جوس ملا کرتا تھا اسے لوگ پی کر اپنی گرمی میں تھوڑی سی راحت کی سانس لیتے تھے لیکن ورطمان سمیہ میں جلہ پرشاہسان دوارا یہاں پر ہر طرح کے پرتشان بند کیے جانے کے بعد اس جلا دینے والی گرمی میں لوگوں کو راحت ملتی نہیں نظر آ رہی ہے جو دھوپ ہے سوری دیو کا جو پرکوپ ہے وہ تیرالیس ڈگری تک پہنچ چکا ہے اور ایسے میں لوگ جو ہے تو چار پہیا واہنوں سے یا دو پہیا واہنوں سے اپنے کام کے لیے نکل رہے ہیں اور اس کے بابزود جو ہے تو انہیں بڑی سمسیا کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے لوگوں کو یہاں پر نہ تو کہیں پانی پینے کا انتظام کیا گیا ہے اور نہ ہی کسی طرح کے سیتل جل جس سے کی وہ اپنی گرمی مٹا سکیں اور یہ حال پورے مدھ پردیس میں ہی کم اوویس دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ کرونا کا سنکٹ اس قدر لوگوں کے دماغ اور دل پر گھر کر گیا ہے کہ لوگ دکان کھولنے میں بھی اب پرہیچ کرنے لگے ہیں اور ایسے میں گرمی جو ہے وہ لوگوں کی جان پر بنتی نظار آ رہی ہے کیمرہ پرشن آستوس چندیل کے ساتھ انچل چکلا بنسل نیوز ریوہ